مخصوص نشستوں سے متعلق سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل درامت کے حوالے سے الیکشن کمیشن کا پانچ سو اجلاس جاری ہے قانونی ٹیم کے جانب سے الیکشن کمیشن کو مختلف قانونی آپشن سے آپشن سے آگاہ کیا گیا مزید تفضلہ جانتی نمائندہ بول نیوز فہد چودری سے وفاد بتائی گا سپریم کورٹ کا جو مخصوص نشستوں سے متعلق تفصیلی فیصلہ بھی آگیا ہے اس پر اجلاس بھی جاری ہے کیا غور کیا جا رہا ہے جی بلکل مخصوص نشستوں کے معاملے پر سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل درامت کے حوالے سے آج الیکشن کمیشن کا مسلسل پانچواں اجلاس ہو رہا ہے چیف الیکشن کمیشنر سکندر سلطان راجہ کی زیر صدارت اجلاس اس وقت جاری ہے جس میں مخصوص نشستوں سے متعلق جو کنفیوجن پیدا ہوئی ہے اس کا جا رہا ہے ذرائع کے مطابق الیکشن کمیشن کی قانونی ٹیم کی جانب سے آج پھر تفصیلی بریفنگ دی گئی ہے مختلف آپشنز سامنے رکھے گئے ہیں الیکشن کمیشن کے کہ آیا اس معاملے پر آئندہ کا کیا لائے عمل ہو سکتا ہے ایک آپشن تو ذرائع کے مطابق یہ ہے کہ سپریم کورٹ کے فیصلے پر جو ہے وہ منوان عمل درامت کیا جائے لیکن اس صورت میں پارلیمنٹ کی بے توکیری کا خدشہ ہے کیونکہ سپیکر قومی اسمبلی سپیکر پنجاب اسمبلی اور سندھ اسمبلی کے سپیکر جو ہے وہ خطوط لکھ چکے ہیں الیکشن کمیشن کو کہ ترمیم شدہ الیکشن ایکٹ کے تحت مخصوص نشستیں تقسیم کی جائیں جبکہ دوسری جانب سپریم کورٹ کا تفصیلی فیصلہ بھی جاری ہو گیا ہے اس معاملے پر اور ذرائع کا کہنا ہے کہ اس تفصیلی فیصلے کی جو اٹیسٹڈ کاپی ہے وہ ابھی تک الیکشن کمیشن کو موصول نہیں ہوئی تحریری شکل میں تفصیلی فیصلہ موصول ہونے کے بعد پھر اس پر بھی غور خوص کیا جائے گا قانونی ٹیم کی جانب سے بریفنگ دی جائے گی کہ آیا اس پر کس طرح سے عمل درامت کیا جا سکتا ہے اور کیا الیکشن کمیشن اس پوزیشن میں ہے کہ ریویو پیٹیشن اس حوالے سے دائر کرے الیکشن کمیشن میں مزید گائیڈنس کے لیے بارال یہ اہم اجلاس اس وقت جاری ہے اور امکان ظاہر کیا جا رہا ہے کہ کوئی اہم فیصلہ جو ہے وہ آج جو سکتا ہے سبسکرائب کریں اور بیل دبائن تاکہ کوئی خبر رہنا جائے